اسے میں سوکشا بلو کی طرف سے راجوری کے تھنہ منڈی منیال گاؤں میں جو ہے بڑے پیمانے پر سرچابیان شروع کیا گیا ہے میں آپ کو بتاؤں دوں کہ خبر آ رہی ہے سامنے کی وہاں پر تھنہ منڈی کے منیال علاقے میں کچھ اگیات لوگوں کے دیکھے جانے کے بعد ایسو جی کی ٹیم نے فائرنگ کی اور اس فائرنگ کے بعد پورے علاقے کی گرہ بندی کر سوکشا بلو کی ٹیم میں اس اور جو ہیں وہ نکل گئی ہیں اترک سوکشا بلو کی ٹیم میں وہاں پر بلائی گئی ہیں اور پورے علاقے کی گرہ بندی کر لی گئی ہے فیلحال خبر جو سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پر کچھ اگیات لوگوں کو دیکھا گیا تھا اور اس کے بعد ہی یہ فائرنگ ہوئی اور اس کے بعد بڑے پیمانے پر سرچابیان شروع ہوا ہے راجوری کے تھنہ منڈی کی یہ سب سے بڑی خبر جو ہے اس سامنے آ رہی ہے اور آپ تک پہنچانے کا پریاس میں کر رہا ہوں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تھنہ منڈی کے اسی علاقے میں آج ہی جو ہے صبح ایک گرنیٹ بھی برامد ہوا ہے زندہ گرنیٹ جو بلکل ندین کے پاس میں سے وہ برامد ہوا اور سوکشا بلو نے اسے بھی ویسپورٹ کر دیا اور کچھ دن پہلے بھی تھنہ منڈی کے ہی علاقے میں کچھ اگیات لوگوں کے دیکھے جانے کے بعد آج وہاں پر سرچابیان جو ہے وہ چلایا گیا تھا اور آج پھر وہاں پر سرچابیان جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کچھ اگیات لوگوں کے خبر اس علاقے میں تھی کہ کچھ اگیات لوگ اس علاقے میں دیکھے جا رہے ہیں اور اسی کے چلتے وہاں پر سرچابیان پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار چلایا جا رہا ہے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جمہو کشمیر میں سمیت چناؤ چل رہے ہیں اور دو چرن کے چناؤ ہو چکے ہیں اور تیسرے چرن کے چناؤ جو ہے وہ ہونے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پرسوں یعنی ایک تاریخ کو جو ہے وہ ووٹنگ ہونی ہے تیسرے چرن کے مدان کے لیے اور لگاتار پاکستان گسپیٹ کروا کر ان چناؤں کے بیچ میں دکھل ڈالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے لیکن شکشہ والوں کی ٹیمیں پوری طرح سے کمرکسی ہوئی ہے اور انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ اگر کوئی بھی انپوٹ ملتی ہے یا کسی بھی طرح کی کوئی واردات ہوگی تو اسے مقابلہ کرنے کے لیے شکشہ وال پوری طرح سے تیار ہیں اور آتنکیوں کے کوئی بھی منصوبے جو ہے اسے پورا نہیں ہونے دیا جائے گا اور اسی کے بیٹ میں یہ خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ راجوری کے تھنہ منڈی علاقے میں بڑے پیمانے پر سرچابیان فیرحال شروع کر دیا گیا ہے اور ان اگیات لوگوں کی تلاش کی جا رہی ہے راجوری سے نیوز بک ورڈ کے لیے میں امیت شرما